حامد بیر صاحب کیسے سر آپ اللہ کا فضل ہے بڑا سوچ کے آپ نے جواب دی ایکسائٹیڈ اباؤوٹ ڈیز ایلیکشن میں اس چیز پہ ایکسائٹیڈ بھی ہوں اور ابھی تک حیران بھی ہوں کہ ایلیکشن ہو رہا ہے ایلیکشن کا ہونا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آٹھ فروری کو جو ہونے ہے اس کا تو ہمیں نہیں پتا لیکن ایلیکشن ہو رہا ہے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ آپ کو پتا جوا ہے یہ تین چار مینے بعد چلے گا یہ آٹھ فروری کا ایلیکشن ہو گیا یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم بھی ظاہر روزانہ آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آپ گلی کوجے میں چلے جائیں شادی بیعہ میں چلے جائیں گمی خوشی میں چلے جائیں پہلا سوال جو ٹی وی والے لوگوں سے اکبار والے لوگوں سے لوگ پوچھتے ہیں ایلیکشن ہو رہا ہے یہی ہم سے مہینوں پوچھا گیا ہے میں پچھلے دلہ ایک شادی میں گیا ہے ایک شادی میں گیا تو جہری بات ہے وہ دلہ دلن جو ہیں وہ کافی چھوٹے تھے میں ان کے سار پہ ہاتھ بات پھی رہا تھا تو وہ جو دلہن ہے اس نے نیچے سے ایسے گردن کھوائی ایلیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا میں نے کہا ورائت صاحب آپ شروع میں سے ان لوگوں میں شامل تھے جن کو اعتماد تھا کہ ہاں آٹھ فروری کو in any case election ہوگا یا آپ کے بھی اپنے ریزرویشن تھے تیورنگ دی پروسس وہ ان کے مدے نظر تھی ایک تو ان کو یہ ڈرائیا جا رہا تھا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہے دوسرا یہ ہے کہ نگران بڑی اچھی منمج کر رہے ہیں فائنانس کی دالر جو ہے کنٹرول ہو گیا جی اکانومی ٹھیک ہو گئی سمگلنگ رک گئی لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آلٹی میٹلی سینس پرویڈ اور اس میں عدالت عظمہ کا رول بہت جو ہے واضح نظر آیا کہ انہوں نے پابند بنایا کہ آٹھ فروری کو election ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی جمہوریت کے لیے اچھا ہے اور ہم سب خوش ہیں کہ باوجود اس طرح کے محول کے جس میں لگتا تھا کہ شاید election نہ ہو پائیں انتخابات ہو رہے ہیں ایسا کرتے ہیں اب ہم یہ سوال ہی نہیں پوچھیں گے کہ ہو رہے ہیں کیونکہ ہو رہے ہیں